یا لیلہی خط ب قلبی من رشاہی اشراقت نفسی بی نور من رشاہی بومی چلی جاتی ہے بچپنہ لوٹنا شروع ہو جاتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ صدی یاسین میں ارشاد فرمائے جب ہم کو لمبی عمر دیتے ہیں کسی کو تو اس کو بچپن کی طرح پھر پلٹا دیتے ہیں دانت گر گئے سخت اور ٹھوس غزہ بچوں کی طرح اب پھر وہ نہیں لے سکتا زبان میں لکنت پیدا ہو گئی یاداش تھونے لگی اور ہاتھوں پہ راشہ تاری ہو گیا اب کوئی لکمہ اٹھا کے موں میں ڈالے گا وہ ساری بچپنے کی چیزیں لوٹنے لگی اسی طرح سکل سمات کا مسئلہ بھی آ گیا اور پھر چلنے پھرنے سے بھی خاصر ہے بولو براز چارپائی پہ ہے جس طرح بچپن میں ہوتا ہے تھوڑا سا چلے بھی تو چارپائی کو پکڑ کے تھام کے چلتا ہے تھوس غزائیں نہیں کھا پاتا آزا اس کے کمزور ہوتے ہیں مدمحل ہوتے ہیں وہی حالت دوبارہ بوڑے بزرگ کی ہو گئی بوڑے ماں کی ہو گئی بوڑے باپ کی ہو گئی اب ان کو بھی نرم لکمیں شربے میں بھگو کے موں میں ڈالنے پڑتے ہیں موں میں دانت نہیں ہے کہ چبا سکے اللہ حکر بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہیں طبیعت میں چڑھ چڑھا پنگ پیدا ہو جاتے ہیں بچپنے والی زد پلٹ آتی اور بولو براز بھی چار پائی پہ اب بوڑے ماں باپ کے خدمت گزار بچے ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو دھوتیں اور پھر وہاں چار پائی پہ ڈالتے ہیں لیکن اس تافن سے اس بدبو سے جو بولو براز کی وجہ سے پیدا ہوئی اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں تو بوڑے ماں باپ حساسیت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد اب مجھ سے نفرت کر رہی ہے تو اوف کے زمرے میں علماء نے لکھا ہے کہ بدبو سیلو ناک پہ کپڑا نہ رکھو چونکہ ان کو اس کی بھی تکلیف نہ رکھو جب چھوٹے بچے کو ماں دھوتی ہے تو اس وقت کپڑا ناک پہ نہیں رکھتی بدبو آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ ماں کا پیار ہوتا ہے تو بوڑا ہو جائے تو پھر ناک پہ کپڑا رکھے تو بچپنے والی عمر لوٹ آئی ہے تو ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے تو تافیف کے زمرے میں لکھا گیا کہ ناک پہ کپڑا بھی نہ رکھے بدبو سیلو تکلیف گوارہ کر لے لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہ رکھو جب بچہ ہوتا ہے تو توتلی باتیں کرتا ہے تو وہ باتیں ماں باپ کے لئے خوشی کا سبب ہوتا ہے سارے بہن بھائی خوش ہوتے ہیں اس کی توتلی باتوں سے ایک تسکین ہوتی ہے ان کو لیکن بوڑا جب توتلی باتیں کرنے لگے لہجہ ٹوٹا ہو جائے تو بعض کٹ بچے ہستے ہیں تو جس طرح توتلی باتوں کا لاد ماں باپ دیکھتے ہیں بوڑے کے توتلے لہجے کے بھی لاد دیکھے جاتے ہیں یہ کلمہ تافیف کے زمرے میں آتا ہے تو کہا ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی تعظیم کرو اپنے بازو سکیڑ دو جو کہا گیا نا کہ اپنے بازو ان کے سامنے سکیڑ دو یہ پرندہ جب اڑتا ہے فضاء میں اڑان بھرتا ہے تو وہ بازو پھیلاتا ہے اور پھر ان کو جنبش کر کے آگے بھڑتا ہے لیکن جب وہ اس نے دوبارہ زمین پہ آنا ہے تو بازو کو سکیڑنا شروع کر دی جب بازو سکیڑتا ہے تو وہ زمین پہ آ جاتا ہے تو کہا والدین کے پاس جب آؤ تو بازو سکیڑ لو مطلب کیا تم مفتی شہر ہو تم علامت دہر ہو تم ڈی سی ہو تم ایس ایس پی ہو تم منسٹر ہو تم بہت کامیاب بڑے بزنس مین ہو تم ڈاکٹر ہو تم انجینئر ہو زمانہ تمہاری باتیں سننے کے لیے ترستا ہے دنیا کی دانش گاہوں میں تمہاری گفتگو بوتیوں کی طرح لوگ چھولیوں میں ڈالتے ہیں تمہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے عزت ہوتی ہے تقریم ہوتی ہے تمہارے نام کے نعرے لگتے ہیں پھول پھینکے جاتے ہیں تمہارے لیے ریڈ کالین بچھائے جاتے ہیں دنیا تمہیں تقریم دیتی ہے لیکن اڑو عزت پاؤ لیکن جب ماں کی گود میں آو پھر پرس ویٹ لو اب ڈاکٹر بن کے نہ آنا اب بزنس مین بن کے نہ آنا اب مفتی شہر بن کے نہ آنا اب علامت الدہر اور فہامت الزمہ بن کے نہ آنا اب بیٹا بن کے ماں کے قدموں میں آگے بیٹھ تو یہاں آو تو بازو سکیڑ کے آو اور باہر جاؤ تو بازو پھیلالو تو کہا ان کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر نہ کرنا بلکہ ان کے سامنے طفلے مکتب بن جانا طفلے شیرخار بن جانا چھوٹے سے بچے بن جانا ان کے لارڈ دیکھنا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ باتیں کرنا اللہ حق پر یہ نہ سوچنا میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں اور میں اس عنوان سے کتنے بڑے جو ہے وہ زخیم اور علمی اور نکتہ رست دروس دیتا ہوں اور ان کے ٹوٹے ٹوٹے لہجوں پر بات کرتا ہوں یہی تو حسن ہے یہی تو تمہارا جمال ہے اس سے تمہارے والدین کو خوشی ہوتی ہے ان کی عزت کرو ان کی تقریم بجا لاؤ اور ان کی ضروریات کا خیان رکھو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں